موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آن لائن کارنر دوستو پاکستان میں کرکٹ کے بڑے بڑے نام گزرے ہیں جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی بدولت اب تک پوری دنیا میں اپنا ایک مقام حاصل کی ہوئے ہیں جن میں وسیم اکرم، جاوید میاداد، انزمام الحق، یونس خان، سعید انور، شوئے بختر، محمد یوسف اور عمران خان جیسے نامور شخصیات کرکٹ کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنا نام کمایا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا یہ ایسے پلیئرز تھے جن کا کھیل اور انفرادی کارکردگی ینگسٹرز کے لیے اب تک ایک بہترین مثال ہے آج بھی ہم لاکھوں بلکہ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے دلوں کی دھڑکن بوم بوم شاہد آفریدی پر بات کریں گے جنہوں نے اپنے بیس سالہ کیریئر میں انگند کامیابیاں سمیٹی اور بے انتہا عزت کمائی ناظرین بوم بوم لالا کے نام سے کون واقف نہیں ہے اس قرائے عرض پر کوئی ایسا کرکٹ لور نہیں ہوگا جو آفریدی کو نہ جانتا ہو ایک ایسا کرکٹر جس نے اوڈی آئی کرکٹ کو ایک نئی جدت اور نیا سٹائل دیا ایک ایسا کرکٹر جو آج تک اپنے بیس سالہ کیریئر میں نہ کبھی بکا نہ چکا اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے مخالفین کے سامنے کبھی گھوٹنے ٹیکے شاہد آفریدی کا مکمل نام سابزادہ محمد شاہد خان آفریدی ہے جو گراؤنڈ میں بوم بوم آفریدی اور لالا کے نام سے جانا جاتا ہے بوم بوم دائے ہاتھ سے بیٹنگ کرنے اور دائے ہاتھ سے باولنگ کرنے والے پاکستان کے آل در ٹائم بہترین اور کامیاب ترین آل رائڈ آل راؤنڈر سمجھے جاتے ہیں بارہ اکتوبر انیس سو تشانوے میں کینیا کے خلاف اوڈی آئی کرنے والے شاہد خان آفریدی اس وقت منظر عام پر آئے جب انہوں نے سری لنکا کے خلاف ایک میچ میں سینتیس بال پر سینچری بنا کر دنیا کی کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا وہ دن تھا اور آج کا دن لالا نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ناظرین اگر ہم لالا کے صرف ریکارڈز کی بات کرنے چاہیں تو اس مختصر سی ویڈیو میں ہم لالا کے ریکارڈز کو شمار میں نہیں لاسکیں گے کیونکہ بوم بوم کے نام سے اپنے ریکارڈز درج ہیں اتنی پرفارمنسز ہیں کہ ان کو گننا کافی طویل کام ہے مگر پھر بھی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لالا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند یادگرد پرفارمنسز کو ذکر لازمی کریں گے دوستو شاہد خان آفریدی یکم مارچ انیس سو اسی کو پاکستان کے قبائلی علاقہ جاد میں پیدا ہوئے لالا پاکستان کے نیشنل کرکٹ ٹیم کے کیپٹنسی تینوں فارمیٹس میں بھی کر چکے ہیں اپنی جاریہانہ بیٹنگ سٹائل سے شہرت پانے والے آفریدی اوڈی آئی کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے مارنے اور سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی وکٹس لینے کا عزاز رکھتے ہیں یہ اپنی کیریئر میں ٹونٹی سیون ٹیسٹ میچز ٹری نائنٹی ایٹ اوڈی آئی میچز جبکہ اٹی ٹو ٹونٹی میچز بھی کھیل چکے ہیں جبکہ اپنے کامیاب انٹرنیشنل کیریئر میں پانچ ٹیس سنچریز چھے اوڈی آئی سنچریز اور چار ٹی ٹونٹی فیفٹیز بھی سکور کر چکے ہیں دوستو بوم بوم آفریدی کے لیے کئی کرکٹرز نے معروف کرکٹرز نے کئی تاریخی جملے بیان کیے مگر سب سے زیادہ شہرت مشہور آسٹریل وی کپتان سٹیوہ کے کومنٹ کو ملی سٹیوہ نے ایک پار کہا تھا کہ اگر مجھے شاید آفریدی اور دس لکڑی کے ٹکڑے دے دیا جائیں تو میں آپ کو ورڈ کپ جتوا کر دے دوں ویسٹن ڈیز کے مایا ناز اوپنر بیٹس مین کرس گیل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں بوم بوم کو ایک آور میں چھے چھکے مار سکتا ہوں مگر جب وہ مجھے دس چھکے مارے گا تو گراؤنڈ کا رسپونس دیکھنے والا ہوگا مگر گارڈ آف کرکٹ سمجھے جانے والے سچن ٹیٹول کر نے ایک دفعہ کہا تھا شاہد ہماری لئے آگ ہے یوگرا سنگھ نے کہا تھا ہم ایک آور میں بھی چھے چھکے لگا کر وہ شورت حاصل نہیں کر سکتے جو شورت شاہد آفریدی کو حاصل ہے ویسٹن ڈیز کے فاسٹ باولر مائیکل ہولڈنگ نے کہا تھا کہ کرکٹ بوم بوم کے بغیر کرکٹ نہیں ہے جبکہ آسٹیلوی لیکس سپینر شین وان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے بچے میری طرح لیکس سپینر نہیں بلکہ شاہد آفریدی کی طرح خطرناک آل راؤنڈر بننا چاہتے ہیں مایا ناز شوئے بختر نے ایک بار کہا تھا کہ لالا ایک ایسا پلئر ہے جس کے پورے کیریئر پر کوئی داغ نہیں ناظرین شاہد خان آفریدی ایک عظیم کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے انسان بھی ہیں ان کی بڑائی اور اچھائی کا اندازہ ان کے خیراتی اور فلاہی کاموں سے لگایا جا سکتا ہے یہ اس وقت پاکستان کے بڑے فلاہی انسان ہیں اس نیکس مقصد کے لیے لالا نے مارچ دو ہزار میں ایک بڑی فلاہی تنظیم اپنے نام کی جس کا نام شاہد آفریدی فاؤنڈیشن ہے جو اس وقت پورے ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے کوشہ ہیں اسی وجہ سے دنیا کے ایک بڑے غیر سرکاری عدد سروے کرنے والے ادارے ڈو سمتھنگ نے بوم بوم شاہد آفریدی کو دنیا کی ان چند سپورٹس مین میں شامل کیا جو اس وقت سب سے زیادہ خیراتی کاموں میں مصروف ہیں اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ میں بوم بوم کو وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقہ جات میں انٹی پولیو کمپین یعنی پولیو کے خلاف مہم پر یونیسیف اور پاکستان گورنمنٹ نے آن بورڈ بھی کیا جو ان کے کیریئر پر ایک سیاہ دھبا ہے دوستو بوم بوم ایک عظیم سپورٹس مین ایک بطرین آل راؤنڈر اور بڑے خیراتی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سٹائلش کرکٹر بھی ہیں جس کا اطراف پوری دنیا کرتی ہے ان کو دنیا کا خوبصورت ترین کرکٹر کے ساتھ ساتھ دوہزار ساتھ دوہزار یارہ اور دوہزار سولہ میں سال کا بہترین سٹائلش پلیئر کا عزاز بھی ملا جو کہ لکس ٹائل ایوارڈ کے جانب سے دیا جاتا ہے بھی لینے کا عزاز حاصل ہے ویورز بوم بوم ہمیشہ سے ہی اپنی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ ٹیم کی کامیابیوں میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں اگر ان کی چند یادگار فیصلہ کن پرفارمنسز کا ذکر کریں تو ان میں سال دوہزار نو کا سیمی فائنل اور پھر فائنل جس میں لالا نے اپنی کارکردگی سے پہلے بیٹنگ اور پھر بولنگ سے جس طرح ٹیم کو فتح دلائی وہ ہمیشہ ناقابل فرموش رہے گا اس کے علاوہ آسٹیلیا میں گلین میگرا کی پٹائی نیروبی میں سری لنکا کو سینتیس بال پر سورنس آسٹیلیا کپ میں لا تد دو سنچریز اور دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں روی ہشوند کو آخری دو بال پر چھکے یہ سب اننگز ہمیشہ ناقابل فرموش رہیں گی دوستو شاید خان آفریدی اس وقت تقریباً ہر طرح کی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں اب وہ صرف پی ایس ایل میں کراچی اننگز کی پیروی کریں گے اور اسی طرح وہ دوسرے ایڈیشن میں اپنے کزن کی فرنچائز پشاور ظالمی کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں دوسرے ایڈیشن میں پی ایس ایل کی ٹرافی بھی دلوا چکے ہیں اس کے بعد ان کے تعلقات اپنے چچا ساتھ کے ساتھ کشیدگی ہونے کے باعث پشاور ظلمی کو خدا حافظ کہہ کر کراچی کنز میں شمولیت افتیار تک چھپی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس پر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اگر آپ اسی طرح مزید بیٹرین معلومات جیسی ویڈیو سے لطف اندوست ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بھولئے